اسلام علیکم دوستوں میں ہوں سارم خالد اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلام علیکم دوستوں کیسے آپ سب خوبصوص سب اچھے ہوں گے دوستوں ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے ایک ریکویسٹ ہے آپ سب دوستوں سے دوستوں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ جس طرح آپ پہلے مجھے سپورٹ کرتے آ رہے ہیں اسی طرح سپورٹ آگے بھی کرتے رہے ہیں میری ویڈیوز کو لائک کر دیا کریں چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں جو بھی نیا ویور آئے اور ویڈیو کو شیئر ضرور کر دیا کریں کیونکہ یار میرا چینل ابھی بہت چھوٹا ہے اور آپ کی کوششیوں سے ہی اوپر جا سکتا ہے ہماری فیملی اسی طرح ہی بڑھے گی ہماری فیملی اسی طرح ہی انکریز ہوگی اگر آپ ویڈیوز کو شیئر کر دیا کریں گے تو میرا کانٹینٹ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے گا اور اسی طرح پھر ہماری فیملی گروہ ہوگی اسی طرح ہمارا چینل گروہ ہوگا اور میں آپ کے لئے اسی طرح ویڈیوز بناتا رہ سکتا ہوں اور دوسری بار دوستوں آپ دیکھ سکتے ہیں کائن ماسٹر میں ویڈیو ایڈٹ کرنا فون پہ کام ہوتا ہے کافی لیندھی بھی ہو جاتا ہے دو دو گھنٹے لگ جاتے ہیں ایک ویڈیو کوئی بناتے ہوئے تو آپ دوستوں سے کچھ زائرش ہے کہ لائک کر دیا گرے ہیں اور شیئر ضرور کر دیا گرے ہیں جیسا کہ میں نے پہلے کا زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچنا بہت ضروری ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ہر ہر لیئر کو بری کی سے دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ لیئر یہاں پہ اور کس طرح لگانی ہے آگے پیچھے نہ ہو کون سا پوپ اپ کہاں لگانا ہے کون سا ٹیکسٹ کہاں لگانا ہے یہ ساری باتیں دھیان میں رکھنی پڑتی ہیں تو آج کے لئے اتنا ہی آگے آپ سے اگلی ویڈیوز میں بات کرتا ہے چلیں ہم مین ویڈیو دیکھ لیتے ہیں ناظرین آج ہم بات کریں گے ڈراما اترور غازی کی اپیسوڈ نمبر 71 کے بارے ناظرین آج کی اس اپیسوڈ میں گوکچی کھانا لے کر آتی ہے اور گوکچی کو کہتا ہے بیٹھو جانتی ہوں میری بہن نے جو کچھ کیا اس سے آپ ٹوٹ کر رہ گئے ہیں میرا بھی یہی حال ہے قبیلے پر سب کچھ سکتیاں اس کی وجہ سے آئی ہیں تو گوکچی کہتا ہے تمہاری بہن نے میرے اندر کی انسانیت ختم کر دی ہے میں نے جب سے جذبت سمجھا ہے تب ہی سے اسے پیار کر رہا ہوں اس نے مجھے صرف اوطاق تک پہنچنے کا زینہ سمجھا ابھی آئی تھی اور کہہ رہی تھی کہ میں امید سے ہوں صرف اس لیے کہ میں اسے طلاق نہ دوں تو گوکچی کہتی ہے آپ اسے طلاق کیوں نہیں دیتے تو وہ کہتا ہے زبان کی نوک تک آ جاتی ہے مگر پھر دل صاف نہیں رہتا میرا اور پھر دوسری جانب حیمہ ارتگرل کو کہتی ہے آپ نے میرے بھائی کو چھڑا کر مجھ پر ایک اور آسان کیا میں زندگی بار آپ کی مشکور رہوں گی تو ارتگرل کہتا ہے وعدہ کر کے گیا تھا یہاں لے کر آتا ہے یہاں وہیں پر مر جاتا اچھا چھوڑو شادی کی تیاریاں کیسی چل رہی ہیں تو علیمہ کہتی ہے آئیمہ خالہ کے ساتھ مل کر خیمہ تیار کروا لیا ہے لیکن شادی سے پہلے اپنا مو نہیں دیکھنے دوں گے اور پھر سل جان اپنے خیمے میں نماز ادا کرتی ہے اسی دوران گوکچی ادھر آ کر اس کی وہ دھول جارتی ہے وہ دھول جارتی ہے کہ سواد آ جاتا ہے مطلب ٹٹ فو ٹیٹ جیسے کو تیسا پہلے سل جانے ایسا کیا ہوتا ہے اب اس کے ساتھ ایسا ہو رہا ہوتا ہے اس کے گناہوں کی اس کی سزا مل رہی ہوتی ہے اسے معاف کر دینا چاہیے اسے سمجھ آ گیا ہوگا اس نے معافی تو مانگ لیا ہے باقی چھوڑیں یہ ہمارا اور آپ کا کام نہیں ہے اسی دوران شہیدوں کی لاشیں ادھر آ جاتی ہیں اور سب کے سب لوگ جو ان لوگوں کے قریبی ہوتے ہیں روتے ہیں دعا وغیرہ کرتے ہیں اور پھر ان پر قرآن خوانی کی جاتی ہے اور پھر ان کے جنازے اٹھا کر قبرستان میں لے جا کر ان کی تدفین کی جاتی ہے ان کو دفن کیا جاتا ہے اور وہاں پر دعا مغفرت ہوتی ہے اس کے بعد سب کے سب لوگ گھروں میں واپس آ جاتے ہیں سلیمان شاہ بھی اتاک میں پہنچتے ہیں اور وہاں پر اس کے سب خاندان والے موجود ہوتے ہیں تو سب کے سب کھانے پر بیٹھ جاتے ہیں اور اسی دوران سلیمان شاہ کہتے ہیں ارترل حلیمہ ترک قویلوں کے اجتماع میں جانے سے پہلے کل رات تمہارا نکاح پڑھانا چاہتا ہوں تو ارترل اور حلیمہ یہ بات سن کر خوشی سے پھوٹ پڑتے ہیں میرے پاس وہ الفاظ نہیں کہ میں ان کی خوشی کو بیان کر سکوں آپ کو خود دیکھنا پڑے گا خیر آپ سمجھ گئے ہوں گے میں کیا کہنا چاہتا ہوں اور شادی کے نزدیک ہونے سے کتنی خوشی ہوتی ہے اچھا تو پھر ارترل کسی بھی ہچ کے چاہٹ کے بغیر کہتا ہے اس سے اچھا توفہ کیا ہو سکتا ہے بابا آپ ہماری خوشیوں کو بہتر جانتے ہیں اور پھر باہر دمیر بھائی اپنے کمرے میں آرام فرما رہے ہوتے ہیں اسی دوران آئیکس اور ترگت بھی ادھر آ جاتی ہیں اور آئیکس کہتی ہے بابا تیتر کا شکار کر کے لائے تھے یہ گوشت آپ کو پکار کر کھلانا چاہتی ہوں امید ہے کہ اس سے آپ جلد آپ کے زخم ٹھیک ہو جائیں گے تو دمیر بھائی کہتا ہے ترگت آئیکس مجھے جلد اپنا نوازہ چاہیے اس سے پیار کرنا چاہتا ہوں اسے گوشت میں کھلوانا چاہتا ہوں اسی دوران کائی قبیلے میں سلطان العزیز آ جاتے ہیں کافی وقت بعد سلطان العزیز کو دیکھا ہے پھر ارتگرل اور سلیمان شاہ ان کا استقبال کرتے ہیں تو سلطان العزیز کہتا ہے مصر جا رہا تھا سوچا زراز زندگی کا کیا پتہ ملاقات ہو یا نہ ہو کیونکہ پچھلی ملاقات ہماری کچھ خوشگوار نہ تھی اس وجہ سے آج آپ کو ملنے آ گیا ہوں آپ ایک جررت مند اور مخلصت انسان ہیں آپ کی وجہ سے ایک راہ راست سے بھٹکا ہوا سلطان راہ راست پر آ گیا ہے میں آپ کا زندگی بر احسان مند رہوں گا اور پھر کہتے ہیں اگر ملکہ آلیہ اور سلطان علاو دین کی شادی ہو جائیں یہ شادی اسلامی دنیا کے لئے بہت مبارک شادی ثابت ہو سکتی ہے انشاءاللہ یہ شادی ممکن بلا لیں گے بہت اہم کردار گندوگدو بھائی کا ہے اور سب سے پہلے آپ کی حمایت ہے سلطان علاو دین کو یہ سب کچھ میں نے تفصیلا لکھا ہے مکتوب میں سلیبی قلعے کو آپ نے فتح کیا یہ بھی ایک شاندار کارنامہ ہے میرے آنے کا مقصد اس دوستی اور اتحاد کو اور بڑھانا ہے ان کو مضبوط کرنا ہے سرجکوں اور ایوبیوں کے اتحاد کو ہمیشہ آپ کی حمایت کی ضرورت ہے تو سلیمان شاہ کہتا ہے حق کی راہ میں اٹھنے والا ہر قدم اور امن کے لئے کی جانے والی ہر کوشش ہمیشہ ہمارے سرانکھوں پر رہے گی امیرِ علی قدر اور پھر سلطان العزیز قبیلے کے لئے کچھ اشرفیاں نکال کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اس سے آپ کے معاشی حالات شاید بہتر ہوں گے اور اس کے بعد ارتگرل کے لئے کافی تحفہ تہائف لایا ہوتا ہے اور کہتا ہے یہ ارتگرل اور حلیمہ کی شادی کے لئے میں تحفے پیش کر رہا ہوں اور دوسری جانب سلجان اپنا سلمان وغیرہ تیار کرتی ہے قبیلہ چھوڑنے کے لئے اور روتی دوتی ہے اور اپنے آنے والے بچے کے بارے میں سوچتی ہیں اندر اور تاک میں سلیمان شاہ گندوگدو کو بلاتا ہے اور کہتا ہے سلجان کے بارے میں بات کرنی ہے تم سے سلجان نے توبہ کر کے صدر جانے کی نیت ظاہر کی ہے ایک آخری موقع دینا چاہیے میں سمجھتا ہوں اور پھر گندوگدو کو سوچتا ہے اٹھ کر وہاں سے چلا جاتا ہے باہر ترگدھ بانسی اور دوہان سب کے سب ارتگرل کے پاس آ جاتے ہیں اور انہیں شادی کے لئے کچھ تحایف پیش کرتے ہیں پھر ارتگرل ان سب کو گلے لگاتا ہے اور ان کی حسلہ بزائی کرتا ہے پھر قبیلے کے باہر ٹائٹس بھی آ جاتا ہے اور ان کے خیموں کا نظارہ کرتا ہے پروگرام شروع ہوجاتا ہے تقریباً سب سے بھائی اس میں شمولیت کرتے ہیں اور اپنی تلواروں کا رکس کرتے ہیں پھر اندر جناب شیخ ابن لربی صاحب ارتگرل کو کہتے ہیں پھر وہ دن آ ہی گیا پھر ارتگرل کہتا ہے آپ کی شفقت ہمیشہ راہ دکھاتی رہی میری تاریخ راہوں کو آپ ہمیشہ روشن کرتے رہے میں جب مایوسی کی انتہا کو پہنچ چکا تھا تو آپ امید بن کر چمکے خوشی ہے کہ آپ کے سائے میں یہ خوشی مل رہی ہے تو پیرو مرشد انہیں بہت ساری دعائیں دیتے ہیں اور کہتے ہیں میں تمہارا نکاح پڑھانے کے بعد صبح فجر کی نماز کے بعد ہی اپنے ساتھی کے ساتھ نکل جاؤں گا انشاءاللہ جلد ملیں گے تو ارتگرل کہتا ہے اگر روانگی ہے تو وہ امانت لادوں آپ کو تو پیرو مرشد کہتے ہیں وہ امانت نہیں ہے آپ کے لئے اب امانت کو اپنا مالک مل ہی گیا ہے پھر ارتگرل کو گلے لگا لیتے ہیں اندر شہزادہ گلگت حلیمہ کے پاس ہوتا ہے ارتگرل بھی آ جاتا ہے تو شہزادہ گلگت کہتا ہے آپ کو صرف اپنی بڑی بہن نہیں دے رہا بلکہ اپنی جانیں جگر سونپ رہا ہوں میری بہن کا بہت خیار رکھی ہے ارتگرل بھائی اور محبت بھرے الفاظ میری بہن کے لئے ہونے چاہیے اللہ پاکہ ہمیشہ آپ دونوں کو خوش رکھئے پھر ارتگرل کہتا ہے شہزادہ صاحب یہ بہت انمول ہے میرے لئے میں جتنا اللہ پاک کا شکر ادا کروں اتنا کم ہے میں اسے کبھی نہیں روح لاؤں گا اور دوسری جانب سلجان خاتون تیار ہو جاتی ہے جانے کے لئے مگر افسوس یہاں پر آج کی اس اپیسوڈ کا اختتام ہوتا ہے امید کرتا ہوں آپ کو آج کی میری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو لائک کر دیجئے اور اگر کوئی بات بری لگی ہے تو وہ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا میں سب کے کمنٹس کا جواب دینے کے لئے تیار ہوں کیونکہ میری ویڈیوز پر اتنے کمنٹس آتے نہیں تو جتنے آتے ہیں میں ان کا جواب ضرور دیتا ہوں اگر آپ کو جواب چاہیے تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں